نمسکر دوستوں کیا آپ نے کبھی کرود میں اپنا آپک ہویا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کرود میں ایسا نینے لیا ہے جس سے آپ کو بعد میں پستاوا ہوا ہو؟ یا کبھی آپ نے اپنی اچھے دن کو برباد کر دیا کیونکہ آپ ناراض ہو گئے تھے؟ کیا آپ اپنی بھاؤناوں کو کابو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اوپر کے سب ہی سوالوں کا جواب ہاں ہیں تو بدھائی ہو یہ بخسمری آپ کے جندگی کو بدلنے والی ہے اس بخسمری میں آپ سیکھیں گے کہ دھیان سے اپنی بھاؤناوں کو کیسے کابو کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ دھیان سے ساری روپ سے اور مانسک روپ سے خود کو فٹ رکھنے کا ایک پرانا طریقہ کیا ہے؟ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں اس بخسمری کا پہلا چپٹر آپ جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے ایگو جمعیدار ہے ہم اکثر اپنے جیون میں سبد اہم یعنی ایگو کو سنتے ہیں ہم سب ہی نے یہ اپنے روج کے جیون میں ایک یا دو بار سنا ہوگا جیسے آپ کے پتی آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ اہنکاری ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا مطر اہنکاری ہے لیکن اصل میں ایگو کیا ہے؟ آئیے دیکھیں کہ ہم اپنے روج کی جندگی میں ایگو کو کیسے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے حساب سے ایگو گروہ کا سروت ہے جبکہ دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ ہے آکم پریم یا سوارت ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ خود کی سیوہ کرنا اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نے کرنے کی عادت ہے اور وہ اسے ایک کمی مانتے ہیں منویجینک طور پر ایگو ہماری نیتکتہ اور اچھاؤں کے بیچ کی ایک کڑی ہے لیکن ایگو کی یہ پریباسہ ابھی بھی دل سے دور ہے ہم اسے گرب یا آکم پریم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے دماغ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے کابو میں نہیں ہوتے جیسے ہم بھوکے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی پھرچ کھولتے ہیں دراصل آپ کا ایگو آپ کے اندر کی آواز ہے یہ وہ ہے جو آپ کے کاریوں پر پورے دن نجر رکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ آپ کا وچار نہیں ہے لیکن یہ آپ کے وچاروں کو پرکٹ کرتا ہے ادھارن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ادھک ویعام کر سکتے ہیں لیکن ایک آواز کہتی ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں یہ آواز ایگو ہے آپ جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے ایگو جمعیدار ہے آپ اپنے ایگو کو کابو کرنے کے لیے بہت سارے قدم اٹھا سکتے ہیں اور ایسا کر کے آپ اپنے جیون کو خوش اور سوست بنا سکتے ہیں دوستو دوسرا چیپٹر ہے ایگو ایک انت بھوک ہے یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی آپ کے ایگو کو ہمیسا کچھ چاہیے یہ کبھی بھی سنتشت اور خوش نہیں ہوگا جب ایگو کو ہم کسی نئی چیز سے سنتشت کرتے ہیں تو اسے پھر سے ایک اور چیز کے خواہیس ہونے لگتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنی نئی کار یا گیجٹ ہیں آپ کو ہمیسا ایک نیا چاہیے ہوگا بھلے ہی آپ نے دنیا کے سب سے اچھے سہب دوارہ تیار کیا گیا سب سے اچھا کھانا کھایا ہو پھر بھی آپ ہمیسا کچھ ادھک سوادشت کھانا چاہیں گے سرحل سبدوں میں ایگو وہ چیز ہے جو آپ کو کبھی سنتشت نہیں ہونے دے گی ایگو ورطمان کو چھوڑ کر بھویسے کے بارے میں چنتا کرتا ہے اور پرانی باتوں کے بارے میں سوستا رہتا ہے اور اس پرکار یہ ہے آپ کو ورطمان میں پوری طرح سے نہیں رہنے دیتا پرانی یادوں میں رہنے سے ایگو کو پیار ہے یہ ہے ایسی چیز ہے جو آپ کے پرانے گھاپ کو ہرا کر دیتی ہے آپ کا ایگو دوسروں کی سمپتی اور ساماجک استطی کی تلنا آپ کے سمپتی اور ساماجک استطی سے کرتا ہے بھلے ہی آپ بہت دھنی اور سمارٹ کیونے ہوں آپ کا ایگو آپ سے زیادہ بہتر کسی کو کھوج لے گا آپ کا ایگو آپ کو ادھک بہتر بننے کے لیے اکسائے گا لیکن اور بہتر ہونے کے بعد کیا آپ سنتش ہوں گے بلکل نہیں ایگو پوری طرح سے خوش نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے امیر پرسد اور بھاگے سالی لوگ آتمہتیا کر لیتے ہیں وہ ڈرگز کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے جیون کو برباد کر لیتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کا ایگو انہیں ادھک بہتر بننے کے لیے دھکا دیتا رہتا ہے جب وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آتمہتیا کرتے ہیں اور ڈرگز کے عادی ہو جاتے ہیں دوستو چیپٹر تھری ہے ہم اپنے ایگو کو اپنے اور دوسروں کے پرتی دیالو ہو کر نیانترت کر سکتے ہیں میڈیٹیشن ہمیں اپنے آس پاس ہو رہی گھٹناوں کا جواب گصے کی بجائے سانتی سے دینے کی کلا سکھاتا ہے میڈیٹیشن ہمیں ہمارے دیالوطہ اور جم میداریوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس پرکار یہ ہے ہمیں ورطمان میں رہنے اور تناب دینے والوں کو اندیکھا کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کہ ایک دن ایک دوست نے لیکھک کو کہا کہ وہے کبھی سفل نہیں ہوں گے انہوں نے اس کا صحیح طریقے سے جواب دیا وہے ناراض نہیں ہوئے انہوں نے اپنے بوس سے پوچھا کہ وہے اپنے کام کو کیسے صدھار سکتے ہیں دھیان اور دیالوطہ ہمارے دیماغ پر اثر ڈالتی ہے ہاروارڈ میں ایک ادھیان میں پایا گیا کہ جن لوگوں نے آٹھ ہپتوں تک دھیان کا ابھیاس کیا ان کے دیماغ کے کچھ حصوں میں ایک موٹی سفید سی چیز پائی گئی دیماغ کا یہ بھاگ خود کے بارے میں چیتنا اور دیالوطہ سے سمبندی تھا اس کے علاوہ دھیان نے تناب سے جڑے دیماغوں کے حصے کو سکوڑ دیا تھا ایک اور ادھیان میں پایا گیا کہ جو لوگ دھیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتاتے تھے اور ادھیک ہنستے تھے اس طرح ہم اپنے اور دوسروں کے لیے دیالوطہ کا اپیوک کر سکتے ہیں دلائی لامہ کے سبدوں میں ایک بدھیمائن سوارتی بنے ایک بیوکوف سوارتی نہیں ہمیں اپنے اور دوسروں کے پرتی دیالوطہ کے ویوہار کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے اپنے پرتی کرنوہ میں صدھار کرنے سے ہمیں اپنی گلتیوں کو دیکھنے اور انہیں ماننے میں خود کو ماف کرنے میں مدد ملتی ہے اس پرکار یہ ہے ہمیں دھومرپان چھوڑنے اور سست بھوجن کھانا شروع کرنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح دوسروں کے پرتی کرنوہ میں صدھار کرنا ہمیں ایک بہتر ویکتی بنا دیتا ہے دوستو چیپٹر فور ہے اپنے ایگو کو کابو کرتے سمیں اپنے آپ کو بہت جیادہ مد دبائیے اپنی جرورتوں کو مد بھولیے اپنے ایگو کو کابو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خود کی جرورتوں کے بارے میں بھول جائیں جیسے کہ منندرہ نامہ کے ایک بھارتی سکھ چھکتے جو دھیان کرنا سکھاتے تھے انہوں نے اپنی چھاتنوں کو صلاحہ دی کہ وہ جھگڑا نہ کریں انہوں نے چیزوں کو سرل رکھنے کے لیے کہا ایک دن ایک چھاتنے ان کو باجار میں دیکھا وہ مونگفلی کے ایک بیک کی قیمت کے لیے جھگڑا کر رہے تھے جب چھاتنے ان کو جھگڑا نہیں کرنے کی یاد دلائی تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو مورکیا گھونگا ہونے کے لیے نہیں کہا تھا جان کا بات جن کے مطابق اپنے آپ کو سنتوش کرنے سے آپ کا مند ساف ہو سکتا ہے یہ نئی وچاروں کے لیے کچھ جگہ بنا سکتا ہے دس دن دھیان کرنے کے بعد لیکھک کے مند کو سانتی ملے ان کو عدبت وچار آنے لگے اور انہوں نے اپنی نوٹ بک ان وچاروں سے بھر دی اپنی یادترہ کے دوران لیکھک نے پایا کہ وہے اپنے کام کو اور اچھے سے کر پا رہے تھے جب ان کا مند سانت تھا انہوں نے پایا کہ سفلتہ کے لیے تناو اور کومپٹیشن کی جرورت نہیں ہوتی ہے ایک سانت مند اکیلے سفلتہ حاصل کر سکتا ہے دھیان یا میڈیٹیشن واسطہ میں کیا ہے ہمیں دھیان کیوں کرنا چاہیے آئیے پہلے سوال پر گور کریں دیکھیں دھیان کا مطلب ہے اپنی سانسوں پر دھیان لگانا دھیان کے سمیں ہمیں صرف اپنی سانسوں پر دھیان لگانا ہے ہمارا من اس دوران یہاں وہاں بھٹکتا رہتا ہے لیکن ہمیں واپس اس پر اپنا دھیان لگانا ہے دھیان ہمیں بینہ کچھ فیصلہ کی چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے جیسے کی آپ کے ناک میں خجلی ہو سکتی ہے یا پیروں میں درد ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بس بینہ کچھ کیے اس پر دھیان لگانا ہے انت میں آپ پائیں گے کہ آپ اور کٹھین پریستیوں کو سنبھالنے کے لائک ہو گئے ہیں آپ اپنے وچاروں اور بھاونوں کو سنبھالنے کے لائک ہو جائیں گے دھیان کے ایک مہینے کے بعد لیکھک نے اپنے جیون میں پریورتن دیکھنا سروع کیا وہے ازیگ دیالو بن گئی ان کی چنتہ کم ہو گئی انہوں نے کام پر گب سپ کرنا کم کر دیا اس طرح دھیان آپ کے جیون کو بدلنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے دھیان صرف دماغ کے لیے ہی نہیں یہاں آپ کے سریر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے حالانکہ سمیں کے ساتھ ہمارے حالات بدل گئے ہیں پر تناو کا جو اثر ہمارے سریر پر ہوتا ہے وہ نہیں بدلا لگاتار تناو میں رہنے سے ہمارے خون میں نقصاندے کیمیکلز پیدا ہونے لگتے ہیں دھیان ہمارے سریر میں نقصاندے کیمیکلز کی ماطرہ کو کم کرتا ہے یہاں ہمارے رکھ چاپ کو کم کرتا ہے اس پرکار یہاں ہمیں ہردے روک سے چھٹکارہ پانے میں بھی مدد کرتا ہے دھیان دھیریے کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے ادھارن کے لیے جب آپ اپنی نوکری پر جانے کے لیے لیٹ ہو گئے ہوں اور آپ ٹریفک جم میں فنس گئے ہوں تب آپ گصہ ہو جاتے ہیں دھیان ایسے معاملے میں آپ کے دھیریے کو بڑھانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے دھیان تناو نسے کی لط اور دھوموپان سے لڑنے میں آپ کی ساہتہ کرتا ہے اور آخر میں دھیان دنیا کے سب سے سکتی سالی چیز آپ کے دماغ کا اوپیوک کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اپنے دماغ کا اوپیوک کر کے آپ اپنی بھاوناوں کو کابو کر سکتے ہیں اپنے سواستہ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنا کلیان کر سکتے ہیں لیکن دھیان ایک بار میں ہی اپنے گلت وچاروں اور عادتوں سے چھٹکارہ پانے میں آپ کی ساہتہ نہیں کر سکتا دوستو انتیم چیپٹر ہے دھان سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو آپ کو اپنی نکارتمنگ بھاوناوں کو کابو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تارہ بیچ ایک منو چکتسک اور ایک بودھ سکھ چکا ہیں وہ سلحہ دیتی ہیں کہ آپ کو اپنی نکارتمنگ بھاوناوں کو سویکار کرنا چاہیے آپ انہیں سویکار کریں نکارتمنگ بھاونایں سمودھر کی طرح ہوتی ہیں آپ کو ان میں ڈوبنا نہیں ہے بلکہ اس کو پار کر کے نکلنا ہے اس طرح آپ اس کی طاقت کو کم کر سکتے ہیں اپنی بھاوناوں کو کابو کرنے کے کئی طریقے ہیں تارہ بیچ کے انوصار آپ اپنی نکارتمنگ بھاوناوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ چار قدم اٹھا سکتے ہیں پہلا اپنی نکارتمنگ بھاوناوں کو سویکار کریں دوسرا اسے اپنے آپ میں موجود رہنے دیں تیسرا اس سے ہو رہے نقصان کو پہنچانیں اور چوتھا آخیر میں اس سے چھٹکارا پائیں لیکک نے ان قدموں کا استعمال تب کیا جب وہ اپنی پرموسن کے بارے میں چندت تھے سب سے پہلے انہوں نے خود کو یاد دلایا کہ وہ چندت ہیں پھر انہوں نے سویکار کیا کہ چندت ہونا ٹھیک ہے پھر انہوں نے پایا کہ یہ ان کو دکھی کر رہا تھا آخیر میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو ان سے چھٹکارا دلایا کہ وہ اپنی چندتاؤں سے بڑے ہیں اس طرح سے کوئی بھی اپنی بھاوناوں پر وجہ حاصل کر سکتا ہے اور بہتر جیون جی سکتا ہے دوستو کنکلوزن یہ ہے کہ آدھونک جیون نے ہمیں بہت تناب دیا ہے اس تناب کا ہمارے مانسک اور ساری ایک سواستے پر خراب اثر پڑتا ہے دھیان تناب سے چھٹکارا پانے میں آپ کی ساہتہ کر سکتا ہے دھیان کے مادہم سے آپ اپنی دیالوتا بڑھا سکتے ہیں دوستو اسی طرح کی آڈی بک سمریز کے لیے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں بہت بہت دھنیباد خوش رہیے